فلاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین تفسیر القرآن الكریم سورة المعیدہ آیت نمبر 118 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تعذبهم فإنهم عباد وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم وردو عنه ذلك الفوز العظيم لِللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بیتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اللہ ان سے رادی ہو گیا اور وہ اللہ سے رادی ہو گیا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور دمین کی بادشاہی اور اس کی بھی جو ان میں اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر اب دعا مانگنے کا طریقہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریخ کبری آئی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں نہ چھپ سکتے ہیں کمال ہے حکیمہ نا طریقہ کہ ان تو عذب ہوں اگر تو عذاب دے ان کو فَإِنَّهُمْ بَشَكْ وَوْ پَسْلِ بَشَكْ وَوْ عِبَادُوْكَا بندے تیرے کہیں نہیں بھاگ سکتے کہیں نہیں چھپ سکتے اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب ہے تو بڑا حکیم ہے کمال حکمت والا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ابو ذر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں گیارہ رکھتے پڑا کرتے تھے تحجد میں تو آپ کھڑے ہوئے قیام کے لئے سورہ فاتحہ کے بعد اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِّيمُ اور مسند احمد کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ ساری رات یہی پڑھتے رہے فرمایا ہاں میں نے پھر رب سے التجا کی سفارش کی اللہ تعالی نے میری التجا قبول فرمالی اور میری امت میں سے جو شخص بھی شرکی حالت میں نہ مرے گا بغیر شرکیوں سے موت آئے گی تو آج کی سرات کی اللہ سے جو میں نے دعا کی ہے اللہ میری شفاعت اس کے حد میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے یہ ہے مسند احمد کی حدیث اکیس ہزار تین سو چھے ایسی فرمایا سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ کی توحید اور یہ فائدہ دے گی قیامت کے اس پر بڑے دلائل ہیں کہ ایک شخص کو لائے جائے گا 99 دفتر حد نگاہ لمبے اور چوڑے اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی اس پر لکھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور وہ پرلے میں رکھی جائے گی میزان میں وہ توحید والا پرلہ بھاری ہو جائے گا 99 دفتر یہ بڑا فائدہ دے گی یہ بڑا فائدہ دے گی تو فرمایا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور مشرقین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگا اب جن کو فائدہ دے گا فائدہ کیا ہے لَهُمْ جَنَّاتُنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَا ہاں کہ ان کے باغات تیار کی ہوئے ایک درخت ان باغات میں درخت ہے ایک درخت اتنا گناہ ہے ایک ایک درخت کہ سو سال گھڑ سوار گھوڑا دھڑاتا رہے گا اس ایک درخت کے سائے سے باہر نہیں جائے سبحان اللہ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی بہار کا موسم جو آپ تلاش کرتے ہیں مری میں وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ اپنے رحمت سے ضرور دو گا ضرور دے گا توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی کھا کتنے ہی گناہگار کیوں نہ یہ یاد رکھئے کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہوں توحید والوں کو ان کی توحید ضرور فائدہ دی اور وہ حدیث ہے جو بہت طویب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا فرماے گا اس دن کہ جس کے دن میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے لیا وہ ایمان توحید تھا وہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا کسی کو مشکل کشاہ نہیں کہتا ضرور فائدہ دے گا گناہوں کی دھولائی جہنم سے ہو جائے یہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے ہمیشہ مشرک جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ مواہد جہنم میں نہیں رہے گا نکلائے گا حدیث میں آتا ہے سفارش کرے گا حافظ قرآن عالم نیک سالیس اور اس میں سے لائیں گے جلے اوریس سوائے اس پشانی کے سب کچھ جل جائے یہ سجدہ کی جگہ حرام کر دے اب جو یہ سجدہ مشرک قبر پر کرتا ہے تو یہ بھی جل جائے گا مواہد کج یہ پشانی اسی سے پشانت لائیں گے جنت کی نیروں سے پانی کے چھنٹے ماریں گے گھاس کی طرح اللہ ان کے جسم کو بند کر دے گا سبحان اللہ و بحمد و آئے گا ضرورا فرمایا خالدین افیہ آبدا ہمیشہ رہے گا کوئی کرایا نہیں کوئی رینٹ نہیں کوئی نکالا نہیں جانا کوئی چھوٹی نہیں اور جنت خالدین افیہ آبدا ہمیشہ ہمیشہ یہ جوانی ہوگی ہمیشہ یہ جوانی ہوگی مال و مطا ہوگا اولاد ہوگی جو چاہ ہوگے ایک عزیز میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو زمین مانگوں گا فرمایا تجھے زمین ملے گی تو ادھر دانہ ڈال کے اٹھے گا اور ادھر گندم پک کے تیار بھی ہو جائے گی ایک صحابی کہنے لگے جابر غالبا کہ میں تو گھوڑا مانگوں گا فرمایا تجھے اللہ گھوڑا دے گا لیکن پروں والا تجھے اڑھاتا ہو جو چاہو گے نا وہ وہاں پر ملے گا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ہمیشہ اللہ ان سے را دی اور وہ اپنے رب سے را دی اب ذالک الفوض العدیم سب سے بڑی کامیابی ہم تو کامیابی یہاں پہ اور سمجھتے ہیں کہ اہمینے بن جائیں ہم پیئے بن جائیں مالدار بن جائیں ذالک الفوض سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت میٹ جائے رب کی رضا مل جائے رب کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اب فرمایا سورة المائدہ کی آخری آیت میں کہ آسمان اور زمین کی ملکیت جو ہے نا وہ صرف اللہ کے وہی بادشاہ حق بھی اسی کا ہے پھر اسی کی بندگی کی جائے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یہ میری مارد والدہ ہے مریم علیہ السلام اور یہ روح القدوس جبریل امین ہے یہ تینوں مل کر خدا نہیں ہیں اللہ نہیں ہے یہ سارے مخلوق ہیں اللہ اس کے بندے ہیں اس کی عبادت میں کسی طرح بھی شریک نہیں کر سکتے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تَدِیرٍ وَاِسَا بَادشاہ ہے جو ہر شے پر قائد صل اللہ علیہ وسلم